سلام ڈے سٹوڈینٹ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایم سیکیوز ایکسپلین کریں گے انیٹمی انفیزیالوجی کے اور آج کا ہمارا ایم سیکیوز کا یونٹ ہیں جائنٹ جو کہ انیٹمی انفیزیالوجی کا فورت نمبر یونٹ ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جائنٹ کے یونٹ جو کہ آپ کے کورس گریٹ میں موجود ہیں اس میں بنے ایم سیکیوز ایکسپلین کریں گے اس کا ویڈیو لیکچر آل ریڈی میرے چنل پہ موجود ہیں اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہیں تو وہی سے جا کے آپ جائنٹ یونٹ کے لیکچرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم ایکسپلین کریں گے اس کے ایم سیکیوز کو تو فرسٹ نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ اپوائنٹ آف کنٹیکٹ بیٹوین ٹو بونز بیٹوین بون اینڈ کارٹیلیج اور بیٹوین بون اینڈ تیت ایز تو کریکٹ آفشن ہمارے پاس ہیں بھی کہ بون یا بون بون کارٹیلیج یا بون اینڈ تیت کے درمیان جو کنٹیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم جائنٹ کہتے ہیں سیکنڈ نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ جائنٹ اس آلسو نون ایس تو جائنٹ کے اور نیم کون کون سے ہیں سی آفشن اس کریکٹ بوت آرٹیکولیشن بھی کہتے ہیں آرٹروسیز بھی کہتے ہیں جائنٹ کو تو یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جائنٹ کیلئے جائنٹ کا نیم یوز ہو اس کیلئے آرٹیکولیشن کا بھی نیم آ سکتا ہے اس کیلئے آرٹروسیز ورڈ بھی یوز ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے ترٹھ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ دی سائنٹیفک سٹیڈی آف جائنٹ اس کارڈ آرٹرالوجی سائنٹیفک سٹیڈی جائنٹ کی جس میں ہم جائنٹ کے ڈیزیز اس کے سٹرکچر اس کے فنکشن اس کے ابنرملیٹی تمام چیزیں جو پڑھتے ہیں تو اس کو آرٹرالوجی کہتے ہیں تو یہ اس لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ کبھی کبار آپ ہسپیٹل میں اس طرح سنتے ہیں کہ اس کو آرٹرالوجی پرابلم ہیں یہ آرٹرالوجی کیس ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے آرٹرالوجی مطلب جائنٹ پرابلم فورت نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ جائنٹس ان ویچ بونز آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی ڈینس ایر ریگولر کنیکٹیو ٹیشو ریچ ان کولیجن فائبر اینڈ ہاو نو سائنویل کیویٹی اب جائنٹس کی ٹائپس کی بات ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس وہ جائنٹ جس میں بون ایر ریگولر کنیکٹیو ٹیشو ڈینس ایر ریگولر کنیکٹیو ٹیشو جو کہ کولیجن فائبر ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے تروں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان میں سینویل کیوٹی نہیں ہوتا تو اس طرح کے جائنٹ کو کہتے ہیں بی فائبرز جائنٹ فائبرز جائنٹ میں سینویل کیوٹی نہیں ہوگی اور اس میں ہمارے پاس جو بونز ہوں گے وہ ڈینس ایر ریگولر کنیکٹیو ٹیشو کے طرح کنیکٹ ہوں گے تو کریکٹ آفشن ہمارے پاس ہیں بی فیفت نمبر ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ بونز آر ہیل ٹوگیدر بائی کارٹیل ایچ اینڈ ہیو نو سائنویل کیوٹی اب اگر ہمارے پاس دو بون ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور اس میں ہمارے پاس کہہ ہیں اس میں ہمارے پاس کارٹیل ایچ ہیں تو اس طرح کے بون کو کہہ کہیں گے اس کو کارٹیلی جینیس جائن کہیں گے اس طرح کے جائن کو تو اس کارٹیلی جینیس جائن کے لیے ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ سائنویل کیوٹی اس میں نہیں ہوتی اور بون ایک دوسرے کے ساتھ کارٹیلیج کی تروں اٹیش ہوتے ہیں سکس نمبر ایم سیکیوز میں ہمارے پاس تین ایم سیکیوز چپی ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس سن آرثروسیز سن آرثروسیز وہ جائنٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جس جو ایمویبل جائنٹ ہو جس طرح ہمارے پاس سکل کے جائنٹ ہو گئے جو آپ یونٹ میں اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ سکتے اس کے ٹائپس ہر چیز آپ اس کے ویڈیو لیکچر میں موجود ہیں تو سن آرثروسیز ایمویبل جائنٹ کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس بون مومنٹ نہیں کرتے دوسرا ہمارے پاس ہے ایمفی آرثروسیز ایمفی آرثروسیز on both sides اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں سائٹ پہ اس سیٹ پہ اور اس سیٹ پہ جو ہیں وہ سلائٹلی مویبل جائنٹ ہوتے ہیں ایمفی آرثروسیز ایمفی آرثروسیز اس کے بعد ہمارے پاس ہیں ڈائی آرثروسیز ڈائی آرثروسیز کیسے کہتے ہیں وہ فریلی مویبل جائنٹ ہوتے ہیں اب فریلی مویبل جائنٹ کون کون سے ہیں یہ آپ لیکچر میں پڑھیں گے لیکن جو ہمارے پاس فریلی مویبل جائنٹ ہوتے ہیں جس طرح نی جائنٹ ہو گیا اور بھی ہیں تو وہ کہیں اس کو ڈائی آرثروسیز کہتے ہیں تو یہ آپ ایم سیکیوز کے لئے یاد رکھ لیں سن آرثروسی کوئی بھی مومیٹ نہیں کریں گے ایم فی کہتے ہیں بوت کو ایم فی آرثروسی بوت سائٹ پہ جو مومیٹ کرتے ہیں لیفٹ رائٹ میں اپ ڈاؤن میں اگر کریں اس کے بعد ڈائی آرثروسی جو ہیں وہ کہیں وہ فریلی مویبل جائنٹ سے ہمارے پاس سیونت نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کہ دی میمبرین that has great tensile strength to allow free moment and prevent dislocation of bone کہ ہمارے پاس وہ میمبرین جس میں tensile strength پہ ہوتی ہیں وہ bone کو moment بھی provide کرتے ہیں لیکن bone کو کہہ کرتے ہیں اس کی dislocation کو کہہ کرتے ہیں prevent کرتے ہیں تو وہ فیبرس میمبرین ہے اے option is correct اب ایٹ نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کہ سائنوویل فلویڈ all egg name for its appearance like egg white consist of جو سائنوویل فلویڈ ہیں اس میں جو آویل کا نام آویل کا نام use اور اس کا مطلب کہ egg تو سائنوویل فلویڈ میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں albumin ہوتے ہیں اس میں hyaluronic acid ہوتا ہے اس میں phagocytic cell ہوتے ہیں تو correct option ہمارے پاس ہیں d option کے سائنوویل فلویڈ میں آپ کے پاس یہ تمام content ہوتے ہیں 9 نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ the fluid that function as lubricating absorbing shock supplying oxygen and nutrient to chronosides of the articular cartilage are کہ وہ کونسا فلویڈ ہیں جو کسی بھی joint کے جگہ پہ کیا کرتا ہے lubrication کا کام بھی کرتا ہے وہاں پہ shock کو absorb بھی کرتا ہے oxygen بھی supply کرتا ہے nutrient بھی supply کرتا ہے وہاں کے bone کو وہاں پہ cartilage کو تو اس کو ہمارے پاس ہیں synovial fluid تو یہ اس کے function میں بھی آتے ہیں لہٰذا اس سے آپ کے پاس کسی بھی type کا ایم سیکیوز آ سکتا ہے آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ تمام function ہمارے پاس کی اسٹریز کے ہیں یہ تمام function ہمارے پاس ہیں synovial fluid کے 10 نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کہ mono axial giant as its allow motion around a single axis is called pivote giant pivote giant کہہ ہیں کہ یہ صرف ایک axis کے مطلب اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ یہ moment پروائیڈ کرے گا تو یہ ہمارے پاس pivote giant ہیں mono axial بھی ہیں یہ arthrosis جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ اسی کی type ہیں ایک 11 11 نمبر ایم سیکیوز ہیں 11 pivote allow motion around a single axis is mono axial giant example are اب ہمارے پاس جو pivote joint کی types ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں mono axial giant ہے صرف ایک axis پہ یہ جو ہیں کہہ کرتا ہے moment کرتا ہے تو اس کے types کون کون سے تو اے option ہمارے پاس atlanto axial giant radio alner giant c option both تو بوت ہمارے پاس جو ہیں وہ کہہ ہیں correct ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ atlanto axial اور دوسرا جو ہمارے پاس radio alner یہ دونوں کہہ ہیں pivote giant کے types ہیں examples ہیں 12 نمبر mcqs پہ آ جاتے ہیں کہ in a hing joint the convex surface of one bone fits into conqueo surface of another bone example r کہ ہمارے پاس جو hing giant ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک bone کا اس میں ہمارے پاس ایک bone کا جو ہیں اس طرح conqueo portion ہوتا ہے دوسرے bone کا ہمارے پاس کیا ہے اس کا convex portion ہوتا ہے تو یہ کون سے giant ہمارے پاس ہیں یہ hing giant اس کے example کون سے ہیں knee giant elbow giant inter phalangeal giant d option all of the above تو یہ تمام all of the above option correct ہیں یہ تینوں کس type ہیں hinge joint کے types ہیں اب mcqs اس طرح بھی دیکھو آ سکتا ہے knee giant elbow giant is which type of giant تو یہ ہمارے پاس hinge giant ہے تو یہ آپ mcqs کی لئے یاد رکھ لیں 13 number mcqs ہیں کہ the articulating bones are flat are slightly cut are by axial as they allow back and forth and side to side moment are gliding planer giant تو یہ ہمارے پاس کون سے giant ہے جو flate ہوتے slightly cut ہوتے ہیں اور back and forth front or back جو ہیں moment کو allow کرتے ہیں تو c option is correct both کہ gliding and planer giant ہمارے پاس ہیں جو کیا کرتے ہیں جو back and forth side to side moment کو allow کرتے ہیں 14 number mcqs پہ آ جاتے ہیں کہ a convex all shape projection of one bone and the all shape depression of another bone is تو b option is condyle giant condyle giant میں کیا ہوتا ہیں اس میں ہمارے پاس جو convex portion ہوتا ہیں وہ l shape projection ایک bone کا دوسرا all shape depression دوسرے bone کا اب یہاں پہ میں آپ کو بنا دے دوں تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ shape ہوتا ہے یہ all shape ہوتا ہے انڈے کی طرح ہوتا اور دوسرا ہمارے پاس جو دوسرا جائنٹ ہے وہ اس کو یہاں پہ جو ہم یہاں پہ بنا لیں تو یہ کیا ہے یہ candyl جائنٹ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ all shape projection اس کے ایک bone کی all shape projection ہوتی ہے دوسرے کے depression ہوتی ہے 14 number mcq اور last mcq ہیں کہ saddle giant is modified candyl in in which the moment is somewhat favor tri axial saddle giant ہمارے پاس کہ ہیں وہ modified candyl giant ہیں اور یہ tri axial ہیں وہ تین وں side پہ کہ کرتے ہیں moment کرتے ہیں تو یہ mcq تے ہمارے پاس giant unit کے اس میں آپ کوئی بھی question ہو through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں nursing paramedics health diploma case related تمام videos lecture اور ان کے mcqs آپ کو ہمارے channel پہ ملیں گی لہٰذا آپ لوگ ہمارے channel کو subscribe کریں like کریں میری videos کو ok thank you